ٹی وی کا کانٹروورشی ریالیٹی شو بگ بوس پندرہ ختم ہو گیا ہے لگ بک چار مہینے تک چلے اس ریالیٹی شو کا رویوار کو گرانٹ فنالے ہوا جس میں ٹی وی کی پاپولر ایکٹرز تیجسوی پرکاس نے جیت حاصل کی تیجسوی پرکاس کو اس شو سے چالیس لاکھ روپے کا انام ملا اس ریالیٹی شو میں تیجسوی پرکاس اور شمیتہ سیٹی کی بلکل بھی نہیں بنی تھی دونوں آپس میں اکثر لڑتی جھگڑتی نظر آتی تھی لیکن لگتا ہے سوک ختم ہونے کے بعد بھی تیجسوی پرکاس اور شمیتہ سیٹی کے بیچ کا چھتیس کا آکڑا ختم نہیں ہوا ایسی وجہ سے شمیتہ اپنے بڑھتڑے سیلیبریشن میں تیجسوی پرکاس اور کرن کندرہ کو نہیں بلا رہی ہے دو فروری یعنی بدوار کو شمیتہ سیٹی اپنا جنمدین منانے والی ہے اس خاص موقع پر سمیتہ ایک شاندار پارٹی دے گی جس میں ان کے قریبی دوست نظر آئے گی لیکن سمیتہ نے اس پارٹی میں کرن کندرہ اور تیجسوی پرکاس کو نہیں بلایا ہے اس پارٹی میں راکیز باپٹ نے پوری لائم لائٹ ہی بٹوڑ لی ہے سمیتہ سیٹی کے جنمدین پر راکیز باپٹ نے تو ان پر خوب پیار برسایا سمیتہ کی برتڑے پارٹی کی تصویریں شیئر کرتے ہو راکیز باپٹ نے اسٹاگرام پر لکھا ہیپی برتڑے لیو پارٹی سے سامنے آئی راکیز باپٹ اور سمیتہ سیٹی کی تصویر سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہی ہے برتڑے پارٹی میں راکیز نے سمیتہ کو گودھ میں اٹھا لیا جس کے بعد ایکٹرز کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا راکیز باپٹ اور سمیتہ سیٹی کا پیار ان دنوں پروان چل رہا ہے دونوں کی ملاقات بگ بوس اٹرٹی کے دوران ہوئی تھی اور دونوں کو بگ بوس پندرہ میں بھی دیکھا جا چکا ہے